ایزا کرکٹر میں سلوٹ کرتا ہوں اس بندے کو دیکھیں کوئی بھی پلیئر مطبع اس ایک ڈیڑھ سال کے اندر جو اس کا ایکشیڈنٹ ہوا جو اس کے حالات تھے جو اس کی گاڑی جلی ہاسپٹل میں جس طرح وہ پڑھا ہوا تھا زخمی حالت میں اس کے بعد اس نے جو ریکاوری کیا میں کہتا ہوں آؤٹسٹینڈنگ انڈیا کی کوچنگ انڈیا کا کیپٹنسی انڈیا کا گیم پلان انڈیا کی گیم اویرنیس انڈیا کی بولنگ لائن بیٹنگ لائن اتنی زیادہ ڈومینیٹنگ ہے کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں مطبع انڈیا ٹیسٹ کے اندر اس وقت اتنا سٹرانگ جا رہا ہے ویرات کولی نے سچن ٹنڈولکر کا ریکٹ جو ہے وہ بریک کر دیا بومرہ چار سو ویکٹس لینے والے بولر بن گئے دس میں بولر مطبع انڈیا میں دس ایسے بولرز ہیں جو چار چار سو ویکٹس لے چکے ہیں اس کے اندر اس کا اوڑا گیا سر پہ اس کو لگی تو میں اس ویسے اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ بڑی بات ہے بڑی ہمت ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ بندہ واپس آیا ہے اور اس نے سو کیا آگیا مطبع رشاپانت کھیل رہے ہیں جی تن کے ہاتھ میں ہے اچھا کھیلے ہیں بہت شاندار کھیلیں اور ٹیسکو بھی ٹی ٹونٹی بنا کے کھیل انڈیا اپنی دوسری انگز میں ایک مطبع پھر ان کے ٹاپ آرڈر سے رنس نہیں آئے لیکن شبنگل کی طرف سے اور پھر ان کے جو رشاپانت ہیں ان کی سنچری نے انڈیا کو پانچ سو سے زائد رنس کی برتری دلاتی اور اس برتری کے بعد ان دونوں کی پرفومنس آپ دیکھتے ہیں تو پہلی انگز میں بھی دو ایک سنچری آپ کو نظر آتی ہے جس میں ایشوین نے سکور کیا ہندرڈ اور ایٹی سمتھنگ کیا تھا جڈے جانے اور دوسری انگز میں آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی دو س زبردست اس نے دنیا کو ایک میسیج دیا ہے کچھ بھی ہو جائے ہمت نہیں آرہی ہے اپنی مینہ ضرور کرنی ہے وہ اس کا ایک میسیج تھا آپ دیکھیں اس نے بھی کیا زبردست انگز کھیلی ہے سنسیبل کوئی جلدی نہیں کوئی کچھ بھی نہیں اصل میں دونوں انڈ سے جب لیفٹ اور رائٹ کا کومبنیشن ہوتا ہے وہ سپینرز کو سیٹ ہی نہیں ہونے دیتے جب پاکستان میں کرکٹ ہو رہی تھی نا آپ دیکھیں ہمارا سپینر ہو گیا یا فاز بولر ہو گیا بنگلہ دیش کا سپینر ہو گیا یا فاز بولر ہو گیا وہ تو ایسے یہاں پاکستان میں تھے جیسے پتہ نہیں اب ویشن انڈیز کی جو فاز بولی ایک زمانے میں ہوتی تھی نا کی کہ بنگلہ دیش کی فاز بولی وہ لگ رہی تھی پاکستان میں تھکی نہیں رہے تھے زور ماری جا رہے گین نکل رہا ہے آگے سے ہل رہا ہے مشکل ڈالی بھی پاکستانی بیٹسمنوں کو رشب پانت اور شب منگل کی شاندار بلے بازی کی تاری پاکستانی میڈیا کرتی دکھائی دے رہا ہے جس طرح اپنی شب منگل کے ساتھ رشب پانت نے کمبیک کیا ہے اور انجری کے بعد اپنے پہلے ٹیس میچ کے پہلے انڈیز میں جہاں رشب پانت بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئے مگر دوسری انڈیز میں کیا ہی کمال کی انڈیز کیل ڈالی ہے اگریشن سے برپور جارحان انداز سے رشب پانت نے انڈیز کیلہ شب منگل نے برپور طریقے سے ساتھ دیا اور بہارتی ٹیم پہلے ٹیس میچ کو جیتنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے پانچ سو سی اوپر کا ٹارگٹ ہے جبکہ بنگلہ دیش چار ویکٹوں پر ایک سو چپ پن رنز بنا چکی ہے اور کل یقینی طور پر چوتے روز آج جس طرح ایشوین نے گین بازی کی ہے لگتا ہے کہ کل چوتے روز بہارتی ٹیم بہ آسانی بنگلہ دیش کو ہرا دے گا تو ٹیس میچ کی تیسے روز کیل پر سپیشلی گل اور رشب پانت کے بلے بازی پر پاکستانی میڈیا کا کمپلیٹ ریاکشن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں سٹارٹ ہوا اور شبن گل نے اور رشب پانت نے اتنی زبردست بیٹنگ کی ہے اب میں کچھ تعریف کرنا چاہتا ہوں جو کہ ضروری بھی ہے دیکھیں ایزا کرکٹر میں سلوٹ کرتا ہوں اس بندے کو دیکھیں کوئی بھی پلیئر چاہے اس کو کسی قسم کی بھی انجری ہو چاہے اس کو بیک انجری ہوتی ہے یا سریس فیکچر ہو گیا یا نی انجری ہو گیا یا انکل کی ہو گئی شولڈر ہو گیا کوئی بھی ہو گئی اگر اس کو بڑی انجری ہو گئی ہے اس کو کم از کم تین چار پانچ مہینے لگتے ہیں چھ مہینے لگتے ہیں کبھی بہت بڑی انجری ہو جائے تو وہ ٹائم بھی لگتا ہے لیکن رشب پانت جس طریقے سے آئی تینک دوزار بائس میں وہ ٹیسٹ آخری کھیلا اور اب کھیلا مطلب اس ایک ڈیڑھ سال کے اندر جو اس کا ایکشیڈنٹ ہوا جو اس کے حالات تھے جو اس کی گاڑی جلی ہسپٹل میں جس طرح وہ پڑا ہوا تھا زخمی حالت میں اس کے بعد اس نے جو ریکاوری کیا میں کہتا ہوں آؤٹسٹینڈنگ ہے یہ کسی بھی کرکٹ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جو اس کے حالات تھے ہم لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یار اتنا اچھا پلیئر ہے اب اس کی کرکٹ کا کیا بنے گا پاتے نہیں کھیل پائے گا یا نہیں کھیل پائے گا گھٹنا اس کا اڑ گیا سر پہ اس کو لگی تو میں اس ویسے اس کو سلوڈ کرتا ہوں کہ یار بڑی بات ہے بڑی ہمت ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ بندہ واپس آیا ہے اور اس نے سو کیا آگے تو میرے خیال میں یہ بڑی زبردست اس نے دنیا کو ایک میسیج دیا ہے کچھ بھی ہو جائے ہمت نہیں آرہنی ہے اپنی مینہ ضرور کرنی ہے وہ اس کا ایک میسیج تھا آپ دیکھیں اس نے بھی کیا زبردست انہیں کھیلی ہے سینسیبل کوئی جلدی نہیں کوئی کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں کہ اچیفمنٹس ہیں ان کی ایک مائل سٹونز انہوں نے اچیف کیے ہوئے ہیں وہ اتنی ایک پرانی ٹیم ہے جو شروع سے کھیلتے آرہے ہیں میچز ون کرتے آرہے ہیں اور اس وقت جو ان کی ایک ریکٹ اروج پر ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ اپنی ایک لیگیسی کو قائم رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی کھیل کوئی بھی میچ کوئی بھی ٹیم چھوٹی نہیں ہے منگل اور رشاپاند کی جو ایک پارٹنرشپ جاری تھی انہوں نے جس طرح سے سنچری کی ہے میں نے کل بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ شب منگل کہیں نہ کہیں اگر تو ان کا بلہ چل گیا تو پھر رکھنے والا نہیں ہے لیکن ان کی فارم ویسی نہیں ہے تو شاید کہیں نہ کی مشکلات ہو سکتے ہیں مگر مجھے امید نہیں تھی کہ واقعی میں وہ سنچری اپنی پوری کریں گے رشاپاند کے ساتھ مل کر دونوں نے اپنی سنچری مکمل کیا تو ان کے لیے بہت ساری نیک تمانائے ہیں بہت ساری نیک وائشات کا اظہار ہے اگر ہم بات کریں تو انڈیا اپنے ڈیسینز میں بہت سٹرونگ ہے اچھے ڈیسینز لیتے ہیں اپنے بیٹسمن پر بیلیف کرتے ہیں شب منگل پر بیلیف کیا رشاپاند پر بیلیف کیا اور انہوں نے اس بیلیف کو جسٹیفائی کیا بیٹسمن پر بیٹسمن پر بہت پر کوشش کے ساتھ ہے جو اپنی سنچری مکمل کیا ہے اور یہ اوبرتہ واسطہ رہا ہے انہوں نے اپنے ملک کے دور بیٹسمن پر ان کے اوپر والے جو ٹاپ بیٹسمن پر اینڈی یادی اور بلیباز کی حیثیت سے کھلتی ہیں انہوں نے اپنی ماداری کا مزایرہ کیا انہوں نے جب انہوں نے منداری کیا آن بوٹ کیا ہے شب من کی طرف سر سے یہ بھی ضروری تھے کہ لوگ ان سے بہت زیادہ توقعات پابستہ کیے ہوتے ہیں اور ان کو ڈیفرنٹ انداز میں انڈیا میں دیکھا جاتا ہے تو وہ آپ کو اپنی جو بھی توقعات ہیں وہ کارکردگی کے ذریعے آپ ان کو ثابت کرتے ہیں لوگوں کی توقعات کو قائم رکھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اظہار کرتے ہیں تو انہوں نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا سٹریک ریٹ بھی ان کے ٹھیک تھے یہ ویسے کوئی بحث نہیں ہے ٹیسٹ میچ میں سٹریک ریٹ کی لیکن اس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پھنس تو نہیں گئی ہیں کہ غیر ضروری طور پر آپ کے لئے رنز نکالنا مشکل تو نہیں ہو رہا تو اس قسم کی صورتحال ان کے سامنے نہیں رہی ہے دونوں بیٹرز کی طرف سے تو انہوں نے اچھے ٹائم میں ضرورت بھی تھی ان کی ٹیم کو اور دیکلیر بھی کیا انڈیا دیکلیریڈیشن کی طرف بھی کیا تو دونوں کی جو سنسری ہیں اس کی وجہ سے انڈیا پانچنو سے زائد رنز کی برتری کے ساتھ انہوں نے دیکلیر بھی کیا اور پر کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں بابر آزم کا کمپیلیزن ویرات پلی کے ساتھ کرتے ہو نا بابر کا کمپیلیزن شومنگیل کے ساتھ کر لو literally شومنگیل پار 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 بیٹر دین پلیر بابر آزم بابر آزم سے ہزار گناہ بیتر پلیر ہے وہ بائی جان ہزار گناہ بیتر پلیر ہے لڑکے کی عمر کتنی ہے لڑکے کی عمر کتنی ہے ونڈے میں ٹیبال ہنڈرڈ تس میں بھی سوووووووو کتنیخ لیچ corpses میں دوسرا سووو ہر میٹس میں تو وہ وہ رم کر دیا رہا ہے دنیا کہ کا فیاتہ بنضاہ آس کر رہا ہے مطلب کیا کھیلیا وہ Car اس نے دوتا لگایا یا وہ تکنیکلی universally مسکتہ کبھی تکنیک ہو ٹیست اور جنہاں आج کو ضرور اور جو محید نہیں کرے گا وہ آتے سار پہلے سٹرائک روٹیت کرے گا اپنی ٹائمنگ پہ بلیب کرے گا کہ میری ٹائمنگ جیرے میرے جو بلے سہ سے کرکر کے شارٹ نکلے گی نا تب اس کو پتہ چلے گا کہ آج میرا دن ہے اور آج پھر وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا آج اگزکلی شبمنگل نے ویسے کیا یہ ہے بھائی جان اور وہ پنڈی کی فلیٹ پچھوں کے اوپر 50-50 میٹر کی بونڈری لگانے والے کدھر گئے ہیں جی ہا دوستو شبمنگل اینڈ رشاپ پانت کی کیا ہی شاندار پارٹنرشیب تی وان سکسٹی سیون رس کی جہاں دونوں نے اندہ کیل پیش کی اسپیشلی رشاپ پانت نے جاریحانہ انداز اپنایا چار چک کیا اور تیرہ چوکے رشاپ پانت نے اپنے شاندار اور جاریحانہ سینچری کے دوران لگائے رشاپ پانت نے جاریحانہ انداز سے کیل اور کم بیک پر کیا ہی اندہ اور کیا ہی شاندار انس کیلتے ہوئے سینچری سکور کر ڈالی ویرندر سہواک کے بعد رشاپ پانت بھارت کے اوہو کرکٹر ہے جو پہلی ہی گین سے جہاں ان کو گین مل جاتی ہے تو یوں اس کو کیل دیتے ہیں اور بونڈریز حاصل کرتے ہیں جاریحانہ انداز رشاپ پانت اپنے کیریئر کے دوران چاہے پارمیٹ کوئی بھی ہو اوہو اپناتے ہیں دوسرے طرف شبمنگل نے بھی کچھ عرصے بعد تیس کرکٹ میں شاندار سینچری سکور کر ڈالی ہے اور ایک بار پھر پام میں کم بیک جو ہے اوہو شبمنگل نے کر لیا ہے ایشوین نے دن کے آخر میں تین وٹے اڑا دیئے اور بنگلہ دیش 156 پر چار آؤٹ ہو چکے ہیں تو کل چوتے روز بہارتی ٹیم بنگلہ دیش کو ہرانے کی موڈ میں ہے اور یقینی طور پر کل بہ آسانی بہارتی ٹیم بنگلہ دیش کو ڈیر کر دے گا تو آج کی دن کی کیل رشاپ پانت اور شبمنگل کے بلے بازی پر آپ نے پاکستانی میڈیا کا رییکشن دیکھا آپ بھی کمنٹ باکس میں جائیے اور اپنے رائے اس حوالے سے ضرور شیئر کیجئے گا